ہیلو بڈیز کیسے ہو آپ سب لوگ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے مائیکل ایک بہت دکھی انسان ہے مائیکل کی اپنے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے بچارے سے گھر میں مزدوریاں کروائی جاتی ہیں اس لیے میں نے سوچا تھوڑا چینج آنا ہی چاہیے آخر یار یہ میرا اپنا گھر ہے میرا اپنا پیسوں سے کمایا وہ گھر میں یہاں مزدوریاں کرتا پھر ہوں اور یہ یہاں مشیڑی بن کے پڑی رہے ایسا نہیں ہونے والا ایک تو یار میں گھر کے اندر اپنا بیس بول بیٹ نہیں یوز کر سکتا ہاں ہاں بہت ہوم میک کر لیا تنہیں دکھ رہا ہے کیا ہوم میک کیا ہے کام والی بائی رکھ کے دی تھی اس کی حرکتیں دیکھ کے وہ بھی بھاگ گئی دیکھو یار کیچن کتنا بکھرا پڑا ہے لیسٹر کی کول ہے یہ اب بائے گانا مزا زندگی میں کچھ ایکسائیٹمنٹ ہوگی لیسٹر نے مجھے بتایا کہ پریزیڈنٹ کے پاس ایک سونے کی مرسیڈیز ہے جو لے کے آ جانے والا شہر میں بریاں وہاں پہ خطرہ بھی ہوگا کیونکہ اس کے پاس ایک سونے کی مرسیڈیز ہے تو وہاں پہ سیکیورٹی تو بہت زیادہ ہوگی پی ایم کے ساتھ ویسے بھی بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے ہاتھوں میں خارش ہو رہی ہے بہت زیادہ پیسے آنے والے میرے بات سیکیورٹی کی کسی ٹینشن ہے میں نے اس پورے شہر کو ہلا کے رکھا ہے اپنی چوریوں سے چلو یار چل کے پی ایم کی کار چوراتے ہیں لیسٹر نے ہمیں جو انفرمیشن دی ہے اس کی بدل میں بچائے گا کہ میں کار اس کے ذریعے سیل کروا ہوں پر وہ غلط سوچ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا یار باہر نکل تجھے پتہ نہیں میں یہاں سے گزر رہا ہوں کدھر بھاگ رہا گنجے آہندہ روڈ پہ دیکھ کے چلنا کہ مائٹل سر گزر رہے ہو تو سامنے گاڑی نہیں لے کے آنے شیٹ کوئی عزت ہی نہیں ہے یار میری تو چلو خیر ہے پر اس گنجے کا کیا قصور ہے اس کے سر کے اوپر سے گاڑیاں گزار کے لے کے جا رہے ہیں بڑے ہی بے دید لوگ ہیں یار اس شہر کے ہاں تمہیں کہہ رہا تھا کہ میں اس گاڑی کو خود ہی بیچ کے کھانے والوں یا پھر میں اس گاڑی کو اپنے لیے ہی رکھ لوں گا پھر جب میرے فیملی والے میرے پاس ایک اصلی سونے کی گاڑی دیکھیں گے مرسڈیز ہمارے پاس ہوگی تو ہمیں لیسٹر کی ضرورت ہی کیا ہے تو ہم لوگ اپنی لوکیشن پر پہنچ آئے ہیں یار میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں یہاں پہ سیکیورٹی دیکھو ایک ایک گاڑی کو چیک کر کے اندر بھیج رہے ہیں گے اور یار پتہ نہیں کتنی دیر لگائیں گے یہ چیک کرنے میں میں ذرا رونگوے سے جانے کی ٹرائے کرتا ہوں ہیلو سر کیا تمہیں پتہ ہے میں ملٹری سے ہوں پریزیڈنٹ سے ملنے آیا ہوں اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی ہے پر مجھے کہا ہے کہ میں یہاں پہ اپنی کار پارک کروں یہاں پہ ذرا سیکیورٹی چیک کرو تم جگہ جگہ رینجرز کھڑے میں دوسری سائٹ سے انہوں نے راستہ ہی بند کیا ہوا ہے اور یہاں کا یہ نکمہ شخص پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے اگر راستہ نہیں ہے تو بندہ گاڑی بیک کر لیتا ہے یہاں پہ تو بڑا محول ہے یار پریزیڈنٹ آیا ہے یا پارٹی چل رہی ہے یہاں پہ چلو ذرا پہلے محول شہول دیکھتے ہیں ایک سیکنڈ رکھو امینڈا یہاں کیا کر رہی ہے ابھی تو گھر میں یہ نشیڑی بن کے پڑی تھی اب یہاں پہ گٹار انجوائے کر رہی ہے اسے گھر چل کے پوچھوں گا میں یہ کیا دن میں تارے دیکھ رہا ہے کیا ہے وہاں پہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آرہا یار یہ پریزیڈنٹ کی گیترنگ ہے یا بیچ پارٹی کیا مجھے ایک ہورڈ ڈوگ مل سکتا ہے تو میری نظریں پڑی ہماری گولڈن مرسیڈیز پہ ہماری نہیں مطلب پریزیڈنٹ کی چیک کرو یار یہ کار ہمیں چراغ لے کے جانی یہاں سے کیا کسی میں اتنی حمد ہے کہ پریزیڈنٹ کے سامنے پریزیڈنٹ کی گولڈ کار پہ کھڑا ہو سکے یہ آخر بات کس سے کر رہا ہے اس کی یہاں کوئی بات نہیں سن رہا اچھا کھڑے ہیں لوگ اس باتیں سن رہے ہیں اس کی میں نے تو سوچا تھا یہاں پہ اتنی سیکیورٹی نہیں ہوں کہ میں آرام سے گاڑی لے کے نکل جاؤں گا اس لئے میں نے کوئی پلان ہی نہیں بنایا تو اب جب کوئی پلان نہیں ہے تو چلو گاڑی لے کے نکلیں یہاں سے شیٹ یار انہوں نے تو مجھے یہی پر سیکھ دیا ہوسپیٹل سے ذرا دوائی شوائی لے کے اپنا ٹریٹمنٹ کروا کے نکلوں میں میری حالت اتنی خراب کر دی تھی کہ ان لوگوں نے مجھے ریسپ نہیں کیا ترس کھا کے چھوڑ دیا جیسے تیسے کر کے میں اپنے گھر واپس آگیا ہوں اب یہ مت پوچھنا کہ ٹیکسی والے کو پیسے کس طرح دیئے میں نے گھر میں اس لئے آیا ہوں کیونکہ میں تم لوگوں کو اپنی ایک سپیشل چیز دکھانے والا ہوں جس کو میں نے خاص وقت کے لیے چھپا کے رکھا تھا میری ہیرو ہونڈا اب سب سے پہلے ہمیں ایک ویلی کرنی ہے او ییس اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں جا کے پنڈی بوئیز کو ٹکر دے کے ہوں پر اس سے پہلے میں اس شہر کی سب سے تیز بائک کو لے کے جا رہا ہوں واپس پی این کی کار چھرانے کیونکہ یار وہ مرسیڈیز ہمیں چھرانے ہی ہیں کسی بھی طرح میں ہار نہیں مان سکتا شیٹ یار نظر لگ گئی مجھے پورے شہر میں یہ ایک ہی پیس ہے اس طرح کی بائک اور نہیں ہے اس لئے مجھے نظر لگ رہی باہر باہر میری ہیرو ہونڈا اوکے تو میں پھر سے آ چکا ہوں اس لکیشن پہ مجھے یہاں رکنا نہیں تھا یہ لوگ مجھے کنگ دیکھنا لیں ہیلمٹ میں مو چھپایا تو وہاں میں نے ویسے میں اپنی ہیرو ہونڈا یہاں پارک کر دیتا ہوں اور اب سوچتا ہوں کہ پلان کیا تھا مجھے یہاں نہیں رکنا پھر سے یہ لوگ پھر سے میرا باجہ بجا دیں گے میں ہیسا کرتا ہوں تھوڑا سا یہاں جنگل والی سائیڈ چلا جاتا ہوں شیٹی یار پہاڑی کے اوکر جانا تھا مجھے کچھ زیادہ ہی تیز بائی گے ہاں مائکل ہماری کسمت کندی نہیں ہے ہماری کسمت میں پھوڑے نہیں لکھے بلو سب سے پہلے بائک کا کور لے لیتے ہیں اس کے بعد مجھے چاہیے ایک ہیوی سنایپر آئیفل اب میں سوچے رہا ہوں کہ میں پہلے اس گارڈ کو مارو یا اس تبلے بے جانے والے کو اب جارہ میں پہلے سنایپنگ سکلز دکھاتا ہوں تم لوگوں کو پی ایم ابھی دکھ سپیچ دے رہا ہے اس کی ایسی کی تیسی یار اتنی فائرنگ کر رہے ہیں یہ لوگ میری بائک تباہ کر دیں گے ہماری گولڈن مرسڈیز دیکھ کے یار دل میں لالچ آ جاتا ہے پہلے مجھے ان سارے گارڈز کو یہاں سے نکالنا پڑے گا کتنے سارے گارڈز ہیں یار میں نے تو پی ایم کو بھی اسیسینیٹ کر دیا پھر وہ ان لوگوں کو مجھے مارنے کی پڑی ہے اس دفعہ ڈوکٹر نے مجھے کوئی خاص قسم کی پینا ڈال دی ہے جو میری ہیلتھی نہیں جا رہی میں اپنی بائک لے کے اندر گھوس جاتا ہوں اب یار کتنا بار رہے ہیں یہ مجھے پھر یہ اس بائک پہ مجھے کبھی نہیں پکڑ سکیں گے ہاں جب تک میں نہ چاہوں ایم سوری میری ہیرو ہونڈا پر مجھے یہاں سے گولڈن مرسڈیز لے کے جا نہیں ہے کسی بھی طرح دیکھو یار یہاں پہ گولڈن رولز روئیس بھی کھڑی ہے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں ایک گولڈن رولز روئیس پر نہیں مجھے فیلحال مرسڈیز شرانی کیونکہ مجھے یار وہ زیادہ پیاری لگ رہی دیکھو لش پش دیکھو گاڑی کی آہ فائنلی میں اس گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں یہ وہ سیٹس ہیں جہاں پی ایم بیٹھتا ہے پر اب یہاں مائیکل کے ہاتھ لگ چکے ہیں میں اس گاڑی کو لے کے یہاں سے چلتا ہوں اور میں جاؤں گا کہاں سے انہوں نے تو راستہ بند کیا آگ لگی پڑی ہے فائر برگیڈ کا دماغ کاؤ گیا آگ کون بجھائے گا شیٹ میری گاڑی کو آگ لگ گئی ہے ہٹ جاؤ یار راستے سے کیا کر رہے ہو تم لوگ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ میں اس گاڑی کو کھاں سے لے کے جاؤں گاڑی کے ٹائر پمچر ہو گیا ہے اور یہ لوگ آخر چاہتے کیا ہیں تو یہاں کیا کر رہا ہے ننگے پڑنگے ہو کے آ جاتے ہیں پی ایم کے پاس آئے مہیں کیا کرنے آئے مہیں رسک تو لینا ہی پڑے گا نہیں تو یہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے آہ شیٹ ییس بیریئرز توڑ دیئے میں نے اب میں ہی گاڑی لے کے یہاں سے نکل سکتا ہوں اگر یہ پولیس میری جان چھوڑ دے تو پولیس نہیں رینجرز پیچھے پڑے مہیں اور پتہ نہیں گاڑی کا کتنے کیلو سونا میں وہیں پہ گرا کے آ رہا ہوں یہ کیا میری گاڑی کو آگ لگ گئی پولیس والوں کی بھول ہے کہ اب مجھے یہ اس کار میں پکڑ سکیں گے جتنی مشکل سے میں نے ایک آج چھوڑی ہے میں تو ان کے ہاتھ نہیں آتا نہیں یار میں جان بوجھ کے گاڑی کو تباہ نہیں کر رہا ہے پولیس والے کروا رہے ہیں میرے سے پتہ نہیں یہ آخر چاہتے کیا ہیں باتوینز لوگ یار ہیلیکوپٹرز لے کے ہیں میں کیا کروں وائن ووڈ کے بورڈ پہ چلتا ہوں شاید یہ لوگ وہاں تو مجھے نہ ڈھونڈیں بس اب تھوڑی دیر مجھے ان سے بچ کے رہنا ہے تاکہ یہ مجھے ڈھونڈ نہ بند کر دیں تھوڑی دیر یہاں پہ ویٹ کرتا ہوں نظارے لیتا ہوں تھوڑے سے اپنی گولڈن مرسیڈیز کے ساتھ ایک سیلپی تو ہونی چاہیے نا اس تصویر کو فریم کروا کے اپنے کمرے میں لگاؤں گا پولیس نے بھی مجھے ڈھونڈ نہ بند کر دیا تو چلو چل کے سب سے پہلے اپنی کار کو ریپیر کرواتے ہیں تھوڑا کسٹومائز کرواتے ہیں نمبر پلیٹ چینج کرواتے ہیں اور تھوڑے دنوں کے لیے پینٹ بھی چینج کروا دیتا ہوں میں اس کا گولڈ کے اوپر کچھ اور کلر کروا دوں باتاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ گولڈ کی کار ہے اچھا ایڈیا ہے یار سونے کا دروازہ ٹوٹ گیا سونے کی ہود ٹوٹ گئی بمپر بھی ٹوٹ گیا پیچھے کیا بچے گا اس کار کا مجھے نہیں لگتا گھر جاتے تک اس پہ کوئی بھی سونا باقی رہے گا سلو روڈ پہ تو آئے کم از کم یار تمہیں اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس یار لائک کرو میری چینل کو سبسکرائب بھی کرو کیونکہ ایسے ہی مزے مزے کی اپیسوڈز میں بناتا رہتا ہوں جیڈیے 5 کے آگے بھی ہمارا ساتھ ایسے ہی بنا رہے گا اور میں سوچ رہا تھا یار ایک چیلنجز والی ویڈیو بناوں تم لوگ مجھے چیلنجز دو میں جیڈیے میں وہ چیلنجز پرفارم کروں گا تو ٹھیک ہے یار ملتا ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی